بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ہمارے ایم پی خیبر پختنخواہ کے عوامی نشرت پارٹی کے ایم پی سلام الدین مومن کو خوش آمدید کہتا ہوں جنابی سپیکر تحریک التوا کے حوالے سے یقینی طور پر ہر مظلوم انسان ہر مظلوم قوم جنہوں نے تشدد تشدگردی دیکھا ہے وہ یقینی طور پر اس کی مضمت کرتا ہے اور سابقہ کئی سالوں سے جس طرح سے کشمیر میں ستر سالوں سے جس طریقے سے بین القوام قانون کی خلاف ورضی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ سیز فائر کی خلاف ورضی ہو رہی ہے جنویہ کنویشن کی خلاف ورضی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ ظلم و بربریت و وحشت و صفاکیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے یقینی طور پر ہم سب اس خطے کے سارے عوام کے لئے قابل افسوس بھی ہے اور ہم اس کی مشہدید الفاظ میں مضمت بھی کرتے ہیں دکھ کی بات کہا پہ ہے کہ جس طرح سے ساتھیوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کے تحت اور آرٹیکل 35A کے تحت جو کشمیریوں کو خصوصی حیثیت حاصل تھی آج امریکن کی سالیسی کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرم کی سالیسی کے بعد جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ 35A کو بھی ختم کیا جائے اور خصوصی طور پر بالکل اسرائیل کی طرز پر جس طرح سے وہاں پہ فلسطینیوں کو بے وطن کیا گیا آج یہ مضموم کوشش جاری ہے کہ کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے وہاں پہ غیر مسلموں کو آباد کر کے اور ان کی حیثیت کو سوالیہ نشان بنا دے نہ صرف سوالیہ نشان بنا دے بلکہ نہ ختم ہونے والی دشمنیاں پیدا کر دے وہاں کے رہنے والوں کو غیر مسلموں کو آباد کر کے ایک سویل وار ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرے اور ایک دور رس نتائج کے حامل جو ہے وہ اپنی مفادات حاصل کر سکے اس لئے انڈیا کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا فلور بھی بھی کہا تھا جس جنونی کو لائے ہوئے اور جس جنونیت سے موڈی سرکار اس خطے میں اہم نعابان کو تباہ و برباد کی ایک ناکام سازش کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ انڈیا کے عوام کے لئے بھی سوچنا ہوگا اور ہمیں بھی سوچنا ہوگا یہاں کے جتنے بھی خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ اس خطے کو کس طرح سے دی سٹیبل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس خطے کو کس طرف ایک خونالوت خطے کی طرف لے جانے کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم بینگ پاکستانی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمارے دوستوں نے بھی کہا دوست نے کہا کہ یہاں پہ کشمیریوں کو آزادی افلا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو ان کی حق ارادیت دیا جائے اور ان کو ان کی اپنی خواہش پر چھوڑا جائے کہ وہ جہاں پہ بھی اگر وہ پاکستان کے ساتھ حلق کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہے اس سے بلکل کشمیریوں کو اگر پاکستان کے ساتھ حلق کرنا چاہتے ہیں وہ آزادی ہم ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم اپنی آزادی کو خود جو ہے مطبع نبادے اور خود اپنی مرضی سے جہاں پہ بھی جائے وہ اگر پاکستان کے ساتھ حلق کرنا چاہتے ہیں حلق کرے لیکن ہماری ہماری بینگ مسلم کنٹریز بینگ ایک ہمسائی ملک بینگ مسلمان جب ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی ہر سطح پر جو ہے اخلاقی اور سیاسی سپورٹ جاری کریں گے تو آج ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے مطبع کلسٹر بم ہمارے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے ہماری باورڈر کی بھی جو ہے مطبع خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس لیے جو ہے مطبع جس جنونیت کا وہ اظہار کر رہے ہیں ہم ان کے سامنے مطبع کس طرح مطبع ہمیں جواب دینا چاہیے میری گزارش ہے میری گزارش ہر اس شخص سے ہر اس پارٹی سے ہے کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے اپوزیشن سے ہوگا ہم نے اپنی اختلافات جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں سیاسی اختلافات ہیں اندر کے اختلافات ہیں ہمیں اس کو بھالائے تاکھ رکھ کر ایک قوم کی حصیت سے ہمیں آج دنیا کو یہ باور کرانا ہے اور بین القوامی سطح پر اپنی کیس کو مضبوط کرنا ہے اور دنیا کو بین القوامی قوتوں کو جو ہے اس ظلم و جبر و بربریت اور ان کی جنونیت کی طرف جو ہے مائل کرنا ہے اور اب ان کو جو ہے مطبع قائل کرنا ہے کہ اس خطے کو ڈیسٹیپلائز کرنے کے لیے انڈیا یک مضموم سازش کر رہے ہیں جن کے حسرات نہ صرف اس خطے پر پڑے گا بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا شکریہ